ستنا چلے میں آج پھر بدرہ جم کر برس رہے چترکوٹ شیطر میں موسلا دھار بارش کا دور جاری ہے چترکوٹ شیطر میں لگتار ہو رہی بارش سے منداخنی ندی کا جلستر لگتار بڑھ گیا ہے جلستر بڑھنے سے رام گھاٹ کی سبھی سیڑیاں اور دکانیں ڈوب چکی ہیں اور لگتار بار کا پانی شہر کے اندر پرمیش کر رہا ہے رام گھاٹ کی سبھی دکانوں کو احتیاطن خالی کرایا جا رہا ہے لوگوں کو گھاٹ سے دور اینے کی ہدایتیں دی جا رہی ہیں اینڈی آر ایف اور ہوم گھاٹ کی ٹیم گھاٹوں پر تینات ہے رات بارش رکی اور جلستر گھٹا بھی تھا مگر اب پھر بارش کا دور شروع ہو چکا ہے اور جلستر بڑھ رہا ہے یوپی میں یمنا ندی میں باہر کے چلتے منداخنی ندی رویوار کو ایک بار پھر سے افان پر آگئی اور ندی کا پانی گھاٹوں سے ہوتا ہوا گھاٹ کنارے بنی دکانوں میں خوز گیا ساتھی ابھی بھی ندی کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے جس کے کارن یوپی اور ایمپی کا پرشانسن الارٹ موڈ پر ہے پرشانسن دوارہ چھتاونی جاری کرنے کے بعد گھاٹ کنارے رہنے والے لوگوں سے سرکشت ٹھکانوں پر چھڑے جانے کے لیے کہا گیا ہے نگر پریشت چترکوڑ کے باڑھ نیانترن کخش پربھاری پروہات سنگھ کے انوسار اور کسی بھی پرکار کے آباز ستھی سے نپٹنی کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں مامند آکنی اوپر پانی ہو رہا ہے اور بڑھ بھی رہے ہیں تو اپنے نگر پریشت سے ٹیم بنائی گئی ہے اپنے ٹیم میلہ کنٹرل روم میں سبھی لوگ ہیں اور بار سمبندی جیسے رشتہ ہے کیوں بھی سب دیوستائیں کی گئی ہیں انڈی آرک کی ٹیم بھی جو پولیس ویدھاگ سے بھی اپلپ ہے ان کے پاس بھی اپنے کنٹرل روم میں ہیں جہاں جیسے جرورت پڑے گی تو اپن لوگ اس کے لیے تیار ہیں پر یہ ہے کہ مامند آکنی کا جل اس پر بڑھ رہا ہے ہمیں سبھی سے انرود ہے کہ آپ لوگ جو بھی نیچے رہ رہے ہیں تو پیاؤں تے ستھانوں پر چلے جائیں کیا کرتے ہو آپ پہ ہیں لوگ ناڈ کراتے ہیں یہ آج بارس ہوئی ہے ندی کا پانی کیا ہے بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے ندی کا پانی گھڑ رہا ہے انہوں نے چوبیس گھنٹے سے بارس ہو رہی ہے تو بکل گھٹ گیا تھا پانی بارس لگاتار ہو رہی ہے لگاتار بارس ہو رہی ہے